اسلام علیکم انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا خوک کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو خوک کر سیکھتا ہے دنیا کے سبی لوگ بہت خوبصورت ہے بس صورتی تو ہمارے لویوں اور سوچ میں ہوتی ہے تیشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی باتیں ہیں خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جول لیں بس پھر ہر پر مرنا نہیں پڑے گا سکون اندر بس جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے اللہ دکھ پری داستان بہت دیہان سے سنتا ہے کچھ گم بٹا دیتا ہے کچھ الجنے سلجا دیتا ہے لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا اگر سارے گم سلج جائے تو آدمی اس میں باتچیت بند ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہمیشہ لوگ رہتے ہیں بین تہا محبت اعتماد عزت اعترام خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی بس اپنی وقت گزارے کی عادت پوری کرنے کے لئے لوگوں کی شکل مکھلونے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لا جواب ہوتے ہیں تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو بے سکونی بھڑ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اللہ سے بات کرو اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو وہ رحیم و قریب ہیں عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہو یا غم کی مرد کی امیری غریبی سے بلکہ متاثر نہیں ہوتی وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہوتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے مرد سکتنی عزت دیتا ہے